ہلو دوستوں اسلام علیکم استوالہ سبھی کا آپ کے اپنے چینل گلٹوی ٹیو میں حاضر ہوں کو اس سیاری ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ سبھی کے سامنے بیسکلی یہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ سبھی کے لیے خوشکبری ہے کیونکہ اس کے تحت کوئی دنیا کے میں اپنا پرچم لہرا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈیولپڈ دیشوں میں یعنی وکست ملکوں میں گنا جاتا ہے منسٹری آف کومرس انڈسٹری نے بتایا ہے کہ ایک نیا بینک ٹرپسی لاؤ جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی میں اپروف کیا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ نیا مورڈن اور ایکنومک سٹیج پر سرو کرنے والا ہے یعنی ایکنومکلی جو ہے مضبوط بنائے گا ارت ویوستہ کو کوئیت کی ارت ویوستہ کو بہت زیادہ مضبوط بنائے گا کیونکہ اس کے اندر تین سو سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جو لگاتار بینک رپسی کو چینج کرنے کے لیے ہیں اس کا اورگنیزیشنل اسٹرکچر یعنی اس کی بناوٹ کو چینج کریں گے بینک رپسی کی اور کوئت کو دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز یعنی وکست دیشوں میں اس میں رینک کرائیں گے یعنی کوئت کا نام آئے گا دنیا کے وکست دیشوں میں یہ ریپورٹ کری ہے الرائے ڈیلی نے ایک نئے پریونٹیف سیٹلمنٹ کے بعد یہ اپروف کیا گیا ہے منسٹری نے کہا ہے کہ نیا رول جو آ رہا ہے بینک رپسی کے لیے یہ لاو جو ہے یہ بینک رپسی لاو بولیں گے اس کو جو کہ ایک پوری دنیا میں ایک مدہ بن چکا ہے اور سارے دیش بینک رپسی لاو نیا بینک رپسی لاو اپنا اپنا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں مل پائیں زیادہ سے زیادہ ویپار بزنس ہو پائے زیادہ سے زیادہ کومرس ہو پائے اور اجنبیوں کے لیے یہ خاص طور سے خوشخبری کے طور پر یہ بینک رپسی لاو ہو سکتا ہے کیونکہ نئے نئے سیکٹرز میں نئے نئے قانون اور ان کے اوپر چینجز لائے جائیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ نکالنے کی بات کی جا رہی ہے یعنی ان لوگوں کو ملک سے باہر نہ بھیجا جائے چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا نون ٹیکنیکل ہے کیونکہ آپ ادرات کو معلوم ہے کہ لگاتار ملک کے اندر اسپیشلی کوئیت میں ایکسپیٹس کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو تو یہ بینک رپسی لاو جو لے کر کوئیت میں آ رہے ہیں جو کہ اپروو ہو چکا ہے جس کے اندر تین سو سے زیادہ آرٹیکلز ہیں یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے دوستو سورس نے بتایا ہے کہ بینک رپسی لاو میں لاو نمبر 68 جو کہ انیس سو سی کا ہے اس کے اندر پھر سے سسٹم کو نئے طریقے سے بنانے کی بات کی جائے گی پھر سے سسٹم کو نئے طریقے سے کیا جائے گا اور ان بزنسز ان چھوٹے چھوٹے ویاپاروں کو پھر سے شروع کرنے کی بات کی جائے گی جو کیش کی کمی سے پیسے کی کمی سے بند ہو گئے تھے اور ان کو پھر سے شروعات ان کی کری جائے گی اگر وہ کرزے میں ہیں تو ایون ان کا کرزہ بھی ماف کر دیا جائے گا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر بہت ہی امپورٹنٹ خاصیت ہے اس لاؤ کی یہ لاؤ نہ کہ کیول ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کوئیتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ایکسپیٹس ہیں دوستو دوستو یہ تھا لاؤ اور امی چطاتے ہیں کہ اس لاؤ سے اسپیشلی ہم جنبیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ کی اپڈیٹ پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں جب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گھروں میں رہیے اسلام علیکم اللہ حافظ